انسانی تاریخ میں تمباکو کی اجاد کے بعد اس کے مختلف انداز میں استعمال کی تاریخ بہت پران ہے اس کا سب سے قدیم استعمال بیڑی کی شکل میں تھا جبکہ تمباکو کے پتے کو سلگا کر اس کے دھویں کو موں کے اندر داخل کر کے اس کا لطف اٹھایا جاتا تھا مگر پندھرمی صدی میں سگرٹ نوشی پر لگنے والی پابندی کے سبب ایک عیسائی راہب نے تمباکو کے پتوں کو پیس کر ہونٹوں میں دوا کر اس کا استعمال شروع کیا اور اس سے بھی نکوٹین کے وہی اثرات سامنے آئے جو تمباکو نوشی کے نتیجے میں حاصل ہوتے تھے نسوار تمباکو سے بنی ہوئی گہرے سبز رنگ کی ہلکی نشاور چیز ہے نسوار کھانے والا ایک چھوٹکی کے برابر اپنے زیری لب اور دانتوں کے درمیان دبا لیتا ہے اور تمباکو کے نشے کا سرود لیتا ہے نسوار بنانے کے لیے تمباکو کا خشک پتوں میں ہسپ منشا چونہ، راک اور ایک خاص قسم کی گون ملا کر پتھر کی اوکھلی میں لکڑی کے موٹے موسف سے کوٹ کوٹ کر پانی کے ہلکے چھینٹے دے کر تیار کی جاتی ہے سبز رنگ کی نسوار تیار کرنے کے لیے تمباکو کے پتوں کو سائے میں خشک کیا جاتا ہے جبکہ کالی نسوار کے لیے تمباکو کے پتوں کو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے سونگنے والی لال نسوار بھی ہوتی ہے نسوار افغانستان، پاکستان، بھارک، ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور کرگزستان میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے نسوار کو اسے ایک ڈبی میں یا پڑیاں میں ڈال کر جیب میں رکھتا ہے اور حسب خواہش موں میں ڈالتا رکھتا ہے عام طور پر پختونوں میں اس کا سب سے زیادہ استعمال دیکھنے میں آتا ہے جبکہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی اس کا استعمال بروز بروز پڑھ رہا ہے اکثر لوگ گمان کرتے ہیں کہ نسوار پشتونوں کی ثقافت ہے اور اس کو پشتون قوم نے ایجاد کیا تاہم یہ ایک غلط فہمی ہے نسوار ابتدائی طور پر امریکہ سے شروع ہوئی جس کا تذکرہ پندرمی صدی کی کتب میں ملتا ہے اور یورپ میں سترمی صدی سے اس کا عام استعمال شروع ہوا یورپی ممالک میں عام طور پر اس کا استعمال ناک، سانس یا انگلی کے ذریعے کیا جاتا ہے امریکہ اور کینیڈا میں نسوار کا استعمال ہونٹ کے نیچے رکھ کر کیا جاتا ہے ہیٹی میں مقامی لوگوں کی جانب سے سن 1493 سے 96 تک کلمبس کی جانب سے امریکہ دریافت کے سفر کے دران ریمن پین نامی راہب نے نسوار کو ایجاد کیا اس وقت سے لوگوں نے تمباکو کے پتوں کا استعمال بغیر دھوئیں کے بھی کرنا شروع کر دیا مگر ماہرین سہت کے مطابق اس طرح تمباکو کے استعمال کے باعث موں کے کینسر میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا مگر اس کے باوجود ماضی میں نیپولین بونا پارٹ سے لے کر موجودہ زمانے میں ماہرین آس کھلاڑی شاہد کان آفریدی تک سبھی نسوار کے دلدادہ نظر آتی ہیں پاکستان میں اگر نسوار پتھانوں کی من پسند ہے تو کراچی والوں میں یہی تمباکو کو گھٹکے کی شکل میں لینے کا رجحان پائے جاتا ہے گھٹکے کے مذر اسرات کے سبب حکومت سندھ کی جانب سے اس کی خرید و فروت پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے مگر اس کے باوجود کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں پر اس کا استعمال لنگ کیا جاتا ہو اور یہ لوگوں کے موں میں موجود نہ ہو اسی طرح نسوار کے خرید و فروت کی بھی حوصلہ افضائی نہیں کی جاتی مگر اس کے باوجود پورے پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ دستیاب نہ ہو نسوار کی بنیادی طور پر تین اقسام ہوتی ہیں جن میں سبز نسوار، کالی نسوار اور سرخ نسوار مشہور ہے سبز اور کالی نسوار کو ہونٹوں کے نیچے دبا کر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ سرخ نسوار کو سنگ کر استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نسوار کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو مورڈر نسوار یا چائنیز نسوار بھی کہتے ہیں یا پھر عام طور پر تکیہ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک چھوٹے سے تکیہ سے مشابہ ہوتی ہے جو کہ ایک باریک کپڑے نوما ٹیشو پیپر میں پیک ہوتی ہے اور اس کو بھی موں میں رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے نسوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نپولین پونہ پارٹ بھی استعمال کرتے تھے اور حالیہ دور میں جی ایشگی کے ایک تقریب میں قومی کرپٹر شاہد خان افریدی بھی نسوار استعمال کرتے دیکھے گئے عام طور پر نسوار کے استعمال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال سب سے زیادہ پتھان کرتے ہیں بننوں کے نسوار سب سے زیادہ مشہور ہیں نسوار میں تمباکو کے پتے موجود ہوتے ہیں جس کے سبب نکوٹین جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس کے عادی افراد تمباکو نوشی کرنے والے افراد کی طرح ہی اس کے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ نسوار کو استعمال کرنے والے جگہ بے جگہ اس کو تھوکنے کے بھی عادی ہوتے ہیں اس کے استعمال کرنے والوں کو موں کے کینسر کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا